جی آل انڈیا علیمہ بورڈ کے جو چیف ہیں خاضی جی خاضی علی جی انہوں نے حالی میں میڈیا کے سامنے آ کر یہ بیان دیا کہ وہ پتھان فلم کا ویروت کرتے ہیں اور بہت جلد وہ ایک ایف آئی آر درج کریں گے ایک شکایت درج کریں گے فلم پتھان کے خلاف اور وہ چاہیں گے کہ پولیس تت کال ایک ایف آئی آر درج کرے ان کی شکایت کے آدھار پر اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاروخان جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے نام پر کریں پتھانوں کو بدنام نہ کریں کیونکہ پتھان ایک سچا پتھان کبھی بھی کسی بھی دھرم کی آستھا کو ٹھےس پہنچانے کا کام نہیں کرتا ہے ایک سچا پتھان سب ہی دھرموں کا آدھر کرتا ہے یہ جو گانا ہے یہ پتھان کی سبھیتہ کے خلاف ہے چلی جاتے آدھر آپ شاروخان کے دیم کی بی آر ڈی اکٹیوٹی کی دیم سوشل میڈیا پر اپنے ایف آنکس کو کچھ کہنا چاہیں گے لاشترین جی حال ہی میں ہمارے بولیورڈ سٹارز نے کولکاتا میں یہ کہا کہا کہ سوشل میڈیا ایک بہت ہی نیگٹیو ٹاکسک جگہ بن گئی ہے نیگٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے اور کہا کہ اب سینما کی دنیا میں ابھی ویقتی کی آزادی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے تو میرا ان لوگوں سے انرود ہے کہ وہ فلمی دنیا سے باہر نکل کر اصل زندگی میں آ کر دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے ابھی ویقتی کی آزادی کے نام پر عدیپور کے ایک ہندو درجی کی ابھی ویقتی کی آزادی چھینی گئی گجرات کے کشن بھرواڈ جو ایک گائی پریمی تھے ان کی ابھی ویقتی کی آزادی چھینی گئی کرناٹک کے پراوین نیٹرو اور ہرشا جو سمان ناغرک سنہیتا یونیفورن سیویل کوڈ کے سمرتھن کے پکش میں ہجاب کا ویروت کیے ان کی ابھی ویقتی کی آزادی چھینی گئی تو ابھی ویقتی کی آزادی صرف کلاکاروں کے پاس ہونی چاہیے آم انسان کے پاس نہیں ہونی چاہیے یہ کیسا انصاف ہے اور یہ ڈبل سٹینڈرز کیوں یہ دہرے مابدن کیوں کیا بولیوڈ بھارت کی جنتہ سے بڑھ کر ہے دیش سے بڑھ کر ہے کہتا ہی نہیں ہم بولیوڈ کا بھائشکار کرتے ہیں ماں بھارت کو ہم زیادہ مہتو دیتے ہیں بولیوڈ سے ماں بھارتی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے تم تو بولیوڈ آٹسٹ ہو اگر تم بولیوڈ کا بھائشکار کروگی تو کیسے چلے گا بولیوڈ کی آٹسٹ باد میں ہوں میں میں پہلے ایک بھارتی ہوں ماں بھارتی کے پرتی میری وفاداری سب سے زیادہ ہونی چاہیے بولیوڈ کے پاس کئی لوگ ہیں بولیوڈ کے پاس ڈاوڈ ہیں مطلب ڈاوڈ کا ہاتھ ہے آشروہد ہے تو بولیوڈ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چنتہ ہم ہی کرنا ہے ہمارا کیا ہوگا ہاں انٹیٹینمنٹ کے نام پر آئے دن آپ لوگ ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کر رہے ہیں انادر کر رہے ہیں نرادر کر رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں ارے یہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدہ گستاخ شریرام کی کیا سزا ہے گستاخ سیتا میا کی کیا سزا ہے گستاخ لکشمی ماں کی کیا سزا ہے گستاخ درگا ماں کی کیا سزا ہے گستاخِ شیولنگ کی کیا سزا ہے گستاخِ بھگوار رنگ کی کیا سزا ہے کوئی سزا نہیں ہے کیوں یہ نائنساف یہ کیوں میں کھنڈن کرتی ہوں ان دھورے مابدندوں کا بندے ماترم جائے ہند